مارننگ فرینڈز میں راکش رجا آپ کا مارننگ بلٹن میں سوابت کرتا ہوں مارننگ بلٹن میں ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں نفٹی اور بینک نفٹی کے ان لیولز کی جہاں آپ انٹر اڈے میں ٹریڈ کر کے پیسے کم آ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں کل کے لیولز کی پہلے کی کل ہم نے کہاں لیولز کو مار کیا تھا اور وہاں ہماری کیا مومنٹ ہوئی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں کل کا نفٹی کا ہے کل میں نے کہا تھا کہ یہ پہلے ہی جو لیول ہے اس کے اوپر ہی ہم دو کھلیں والے تھے اور اس کو میں نے بانٹری بنایا تھا اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے لیول کے اوپر ہم کھلیں اس کے اوپر ہی گئے اور پھر ہم نے اگزیٹ مطلب اگزیٹ ڈاٹ اس لیول کو ٹچ کیا جو میں نے ہائیس لیول آپ کو بتایا تھا کہ یہاں تک جا سکتا ہے اور وہاں سے پھر پورا نیچے آکے ہمارے جو بانٹری ہے یا لکشمندرے کا ہے وہاں آکے رو گیا تو یہ ہے کل کے ہمارے نفٹی کے لیول جو بلکل ڈاٹ ٹو ڈاٹ چلے ہیں پھر اگر کریں بینگ نفٹی کی تو بینگ نفٹی نے بھی کل ہم کو دیکھی ہمارے سیکنڈ لیول کے آس پاس پہنچا پھر نیچے آیا پھر یہ جو بیچ کی لیول پہ یہاں اس نے دو بار سپورٹ لے کے اوپر جانے کی کوشش کی لیکن سفل نہیں ہو پایا پھر نیچے آیا پھر یہ اس لیول پہ آکے ایک بار اس نے اور اوپر جانے کی کوشش کی لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے پھر وہ نیچے بنا رہا اور فائنلی ہمارا نیچے کا بھی سیکنڈ لیول سیکنڈ جو میرا ٹارگیٹ تھا ڈاؤن سائیڈ کا وہ بھی اس نے ایچ ہو کیا تو آپ یہ سمجھ سکتے کہ یہ لیول کتنی بڑیہ سے چلتے ہیں آج کی بات کرتے ہیں تو آج ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاؤ جونز کو تو ڈاؤ جونز نے کل 431 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ گراوٹ آج ابھی کنٹینیوز ہے کیونکہ وہاں ابھی بھی ہم لوگ ڈاؤ فیوچر کی بات کرتے ہیں تو وہاں 60 پوائنٹ کی گراوٹ ابھی وہاں ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے تو جو ٹرینڈ ہے گلوبل ٹرینڈ وہ نیگیٹیو بنا ہے گلوبل سینٹیمنٹس ابھی نیگیٹیو ہیں اور اسی کو ہم لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں اسی کا اثر ہمارے ایج ایک نیپٹی پر ہے ایج ایج ایک نیپٹی بھی ہم نے دیکھا کہ قریب قریب یہ 96 پوائنٹ ابھی یہاں ڈاؤن دکھا رہا ہے اور اس کو اگر ہم لوگ بیس مانے تو نیپٹی میں آج کیا ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کی چرچہ کر لیتا ہے تو اگر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ نیپٹی اگر ہمارا 100 پوائنٹ یہاں سے نیچے کھلتا ہے تو یہ چاہتے ہیں تو یہ قریب قریب ہو جائے گا سیونٹین نائن ون فائیب تو یہاں کہیں آس پاس میں کھلنا چاہیے جو کہ ہمارا فرسٹ یہ جو لائن دکھری اس کے آس پاس کہیں کھلے گا وہاں کھل کے وہ اور تھوڑا نیچے آ سکتا ہے اور وہ سیونٹین ایٹ فیفٹی تری یہ جو ہے یہ آج کی میری بانٹری لائن ہے مطلب یہ جب تک اس کے اوپر ہے تب تک ہم کو شورٹ نہیں کرنا ہے تو ہم لگ کو وہاں آنے تک ہم کو بائی کی اپورٹری دھومنا ہے اوکے تو یہاں آتا ہے تو آپ یہاں بائی کریں گے اور پھر یہ تھوڑا سا واپس نائن ون ثری ہے میرا فرس ٹارگیٹ اور سیکنڈ ٹارگیٹ جو رہے گا ہمارا آج کا نائن سیونٹی ون اتنا ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سیونٹین ایٹ فیفٹی تری بریک ہو جاتا ہے تو یہاں سے پھر آپ کو شورٹ کرنا ہے پھر نیکس ٹارگیٹ ہوں گے آپ کے سیونٹین ایٹ زیرو ون اور سیونٹین سیون ون نائن کے تو یہ دو ٹارگیٹس کے لئے آپ پھر بعد میں یہاں شورٹ بھی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں بینگ نپٹی کی تو بینگ نپٹی کی بھی ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں کل بینگ نپٹی نپٹی کے اپکشا کل تھوڑا سا زیادہ کمجور ہم کو دکھائی دیا اور اس کے حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ کمزوری آج بھی جاری رہ سکتی ہے تو بینگ نپٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں اگر ہم لوگ یہ ماند کے چلتے ہیں کہ قریب قریب دو سوا دو سو پوائنٹ یہ نیچے کھل سکتا ہے تو 554 کے حساب سے یہ کہیں جا کے آپ کو ایک تالیس تین سو کے آسپاس کھلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے تین سو ساڑھے تین سو کے آسپاس لیکن وہاں سے یہ گرہوٹ تھوڑی اور نیچے بڑھ بھی سکتی ہے اور قریب قریب 41,189 یہاں ہم لوگ اس کو بیس بنا سکتے ہیں یہاں آنکہ آپ کو واپس ریورسل مل سکتا ہے اور وہاں آپ کو ایکشلی observe کرنا ہے کیا ہو رہا ہے اگر یہ لیول نہیں ٹوٹتی ہے لیورس لیتا ہے تو آپ کو یہاں بائے کر کے چلنا ہے پھر اوپر کے اور آپ کے ٹارگیٹس ہوں گے 41,289 41,388 اور 41,554 کے اگر 41,189 یہ لیول ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو پھر شارڈ کرنا ہے اور پھر آپ کے نیچے کی ٹارگیٹس ہوں گے 41,092 اور 41,000 کے 41,000 پہ آنے بعد آپ کو وہاں ایک بار اور بائنگ اپورجیٹی کو دھونڈنا چاہیے اور شاید یہاں آپ یہاں بائے کر کے چلیں ایک نارمل ایک پچاس پوائنٹ کا سٹوپس لگا کے تو دوستو یہ تھا آج کا ماننگ بلیٹین ماننگ بلیٹین میں جو انفرمیشن میں لے کر آتا ہوں وہ ایجوکیشنل پرپس سے ہوتی ہے اور آپ اس کو اسی فارم میں لیجئے اب اس کو سمجھئے اور پھر اگر آپ اس حساب سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب اپنے فینینشل ایڈوائزر سے بات کیجئے اور اس سے سلا لیجئے یا پھر آپ نے سوہم کے رسک پہ آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں میں سی بھی ریجسٹرڈ اینالیسٹ نہیں ہوں اور اس لیے یہاں میں کوئی بھی ریکمینڈیشن نہیں دے رہا ہوں یہ کیول ایڈوائزر پرپس ہے لیبلز آپ کو مار کر کے دکھانا یہ میرا ایک لرننگ پروسیس ہے لرننگ پروسیس کا بھاگ ہے اور میں جاتا ہوں اس کو اسی روپ میں لیجئے تو دوستو آج کا دن آپ کا پروفیٹیبل ہو منگل میں ہو اسی کام نحتمی میں آپ سے ودا لیتا ہوں ماننگ پولیٹن کا اگلا جو اپیسوڈ کا وہ منڈے ہوگا اس سے بیچ اس کے پہلے بیچ میں ہم لوگ ملیں گے بازار پرائے کے ویکلی اپیسوڈ میں نمشکر تینکی